بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ انڈین ٹیررزم اور ان کا جسوسی کا نیٹورک اس کے بارے میں ہے پاکستان کے ازاد ہونے کے ساتھ ہی جو فنیٹک ہندو تھے رسس جنہوں نے گاندی کا مرڈر کیا تھا انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا اس کا ایک پلان بنایا اس پلان کو پہلے دن سے ہی ایکزیکیوٹ کیا آج تک رسس نے پاکستان کی سوورینٹی کو اکسٹ ہی نہیں کیا ان کے کنسپٹ کے اندر کسی شخص کا بھی انڈیا کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے اگر وہ ہندو نہیں ہے کرسچن، بھدمن، مسلمان، کوئی بھی مذہب ہے اس کو انڈیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ رہے گا تو اس کو ہندو بننا پڑے گا آج جو انڈیا کے اندر سکھ ہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا نے ان کو فردہ ٹائم بینگ اکسپٹ ضرور کیا ہوا ہے میں سکھ برادری کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے گا آپ کے اوپر وقت میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ حملے ہوتے رہے وہ چاہے گولڈن ٹیمپل کا تھا یا کوئی اور تھے ہمیشہ جو ہندوئی تھا ہے اس نے آر ایس ایس نے ہمیشہ آپ کو مارا ہے اور آپ کے اوپر ظلم ہی کیا ہے لہٰذا یہ یاد رکھئے گا میرے تمام پاکستانی تمام جو مسلمان ہیں سکھ ہیں ہیسائی ہیں تمام مظاہب کے لوگ یہ یاد رکھئے گا کہ جو آر ایس ایس ہے اور انڈین راہ ان کا کام صرف اصرف ایک ہی ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے تمام مسلمانوں مسلمان ممالک کی جسوسی کرنا تمام منورٹیز کی جسوسی کرنا اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کھلنگ پلان کرنا اسرائیلیوں کا کنسپٹ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک اسرائیلی سٹیٹ بنائیں گے اور اسی طرح جو ہندو ہیں ان کا بھی کنسپٹ یہی ہے کہ ہم نے جو ہندو ہے اس کو ہم نے راج کرنا ہے ہندو راج جس کو کہتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کا ان کا الہاق ہے ایون آپ دیکھئے کہ انڈیا کتنا بڑا ہے اور اگر اسرائیل کو لیں تو وہ ایک چھوٹی سی جو انڈیا کے ریاست ہے اس کا کونے میں اسم آ جائے لیکن شرم کی بات ہے کہ انڈیا اسرائیل سے اسلاح خریدتا ہے انڈیا اسرائیل سے ٹیکنالوجی لیتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اور اس کے ایوز انڈیا کرتا کیا ہے ابھی دیکھیں چابہار وہاں پہ انڈیا نے اپنی انڈیا را کی ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جو کہ تمام سنٹل ایشیا عرب مالک کو وہ لک آفٹر کرتا ہے اور وہاں پہ بیٹھے ان کی جسوسی کرتے ہیں اور اس کو اس کی انفرمیشن فردر سیل کرتے ہیں سپیشلی اسرائیل کو ایران کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی ایران کا سائنس دان یا ایران کی کوئی ایسی اسٹالیشن کی اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور جس کی اتنی کرٹیکل انفرمیشن ہوتی ہے کہ جس کو لینا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے ایران سنس انڈیا کو آئل بیچ رہا ہے اس لئے ایران کی مجبوری ہے کہ ایران کے اوپر ایکنومک رسٹکشنز ہیں اور پلس دوسری رسٹکشنز بھی ہیں تو جس کی بنا پہ اس کو مجبوراً ایک فورن اکشینج کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انڈیا کو آئل بیچتا اور انڈیا بھی میکسیم آئل لیتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ اگر کسی بھی ملک کے ایکنومک رسٹکشنز امپوز ہوں اور آپ اسے لین دین کریں تو امریکہ آپ کے اوپر بھی پبندیاں لگا دیتا ہے لیکن سنس انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ جو جو لوگ ہیں جو میں بھی دو مختلف قسم میں زائنسٹ کہہ سکتے ہیں زائنسٹ کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات ہیں جس بنا پہ زائنسٹ انڈیا کو پبندیاں نہیں لگنے دیتے اور پلس دیفنیٹلی انڈیا بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے امریکہ کی تو اس وجہ سے کر کے اس کے اوپر نئے ببندیاں لگتی انڈیا چاپ ہار میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے ایران کی پوری جسوسی کرتا رہا ہے اور اب بھی آج بھی کر رہا ہے اسی طرح انڈیا کی ہر امبیسی جو عرب و مالک میں ہیں وہاں پہ ان کا ایک ڈیفنس اٹیچی ہوتا ہے اور ڈیفنس اٹیچی کے ساتھ یعنی کے لیمنٹ سے کچھ کوئی کوئی سٹرنس جو ہوتی ہے وہ جسوسوں کی ہوتی ہے سپیشلی انڈیا کی پولیسی ہے کہ وہ اپنے سرونگ آفیسز نیوی ائر فورس آرمی کے لوگوں کو وہ استعمال کرتا ہے اور ان کو مختلف ناموں سے مختلف پاسپورٹ کے ساتھ ٹریول کروایا جاتا ہے قطر کے اندر یاد رکھئے گا کہ ریسنٹلی قطر نے جو انڈین ملیٹری اتاشی تھا اس کو کیکوٹ کیا ہے وجہ کیا تھی کہ قطر نے وہاں پہ ان کے نیویل آفیسز پکڑے ہیں جو کے قطر کے خلاف جسوسی کر رہے تھے اور اس کی انفرمیشن مختلف مالک کو بیچ رہے تھے اور جس سے قطر کو کافی زیادہ نقصان بھی ہو رہا تھا اور قطر نے ان کے پیچھے اپنے لوگ لگائے اور ان کو ارسٹ کر دیا اب بات یہ ہے کہ انڈیا کنبوشن یادیو جو پاکستان کندر تیررزم کندر کندر بچھایا ہوا تھا اس کا کام کر رہا تھا I cannot understand United Nations why you are not taking action against this terrorist country India is doing terrorism Pakistan and Muslim generally are the victims but Muslim are being called as a terrorist it is absolutely nonsense it is beyond their understanding the biggest country in the world who is the real terrorist that is called India India کے اندر دائش کے کیمپس بھی ہیں کلکتہ کی طرف انڈیا کے اندر جو ISL کی کی کیمپس بھی ہیں اور وہی سے انڈیا جو ہے وہ ٹیرررزم ایکسپورڈ کرتا مختلف کنٹریز میں اور پھر جو بھی اس کو ملتے ہیں انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہ نہیں چاہتے کہ مسلمان سٹیبل ہوں تھرڈ ورڈ کنٹریز کے ملک سٹیبل ہوں تو وہ ان سے اس طرح کے ڈرٹی کام کرواتے ہیں میں ابھی انڈیا نیشن سے بھی انڈیا لوگوں سے بھی بات کروں گا کافی سارے لوگ جو میرے دوست بھی ہیں اور میں ان تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ڈو یو ریکمینڈ دیٹ جور مودی سرکار اور آپ کا ملک بدنام ہو آپ کے مصر کو بدنام ہو آپ کا ملک بدنام ہو آپ کے لوگ بدنام ہو لوگ آپ سے نفت کرنا شروع کر دیں تو کائنڈلی آپ کو اس راہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ آپ کی جو مودی سرکار ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی اوپر کسی نہ کہی حملہ کر کے اپنے انڈیا کے اندر خود ہی یہ حملہ کرواتے ہیں اور الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں آپ یاد رکھئے گا میرے ہندوستان کے لوگوں انڈیا کے لوگوں آپ کے جو جوان کشمیر کے اندر مرے تھے تین سال پہلے جب دماغ ہوا تھا جس میں دو تین بسی سولجر تھے آپ کے ان کو مارا گیا تھا وہ ہندر پرسن آر ایسل موڈی نے را کے ساتھ مل کے پلانی کی تھی اور آپ کے جو بیسز کی اوپر تھے جس کو ہندر پرسن پاکستان پر لگاتے ہیں آپ اپنی انویسٹیکشن کر کے دیکھ لیجئے گا یہ لوگوں کو بھائے کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ جو را کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو بھائے کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں جو ہی وہ بندے وہ کام کرتے ان کو خود ہی آرمی کا ہوں میں عوض بتا رہا کہ پاکستان آرمی یا پاکستان آئی آئی سائی کا کبھی بھی ایسا کام ہو کرتی نہیں کہ جو ایک نارمل سیولین خلاف ہو اس کو قتل کیا جائے یا اس کے بچوں کو یتیم بنایا جائے ایسا پاکستان کبھی بھی کام نہیں کرتا اس سے بڑھ کے اور کیا کہ آپ کا جو پائلٹ تھا جو اس کو ابی نندن وہ جب آیا پاکستان میں تو پاکستان نے اس کو چائے پلا آکے پاکستان نے ان کو واپس بھی کیا اس سے پہلے بھی پائلٹ جو کارگن گائش ہوا تھا ایسی ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت دفعہ آپ کے سولجر غلطی سے سردیوں میں جب دھنت پڑی ہوتی ہے پاکستان کی طرف ہم کبھی بھی ان کے سے ظلم نہیں کرتے ہم ان کو واپس بورڈر کر دیتے ہیں لیکن ہمارا کوئی سولجر ایسا کوئی جوٹی سیول بھی ہو غلطی کی طرف سے بھی جائے تو ان کو شوٹ کر دیا جاتا تو میرے آپ انڈین لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو اور ان کو بتائیں کہ آپ ٹیررنیزم مت کرو آپ مت انسانیت کے خلاف کام کرو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے جو تعلقات نہیں بننے دیتے وہ ہے یہی RSS اور ان کی پولیسی کے جو راہ کے اندر بیٹھے ہو ہیں اب دیکھئے قطر کے اندر آپ کے ملیٹری اتاشی کیا کر رہا تھا قطر یہاں جہاں پہ آپ لوگ مزدوری کرنے چاہتے ہو ایون یو اے ای کے اندر میں کنفرم ہے کہ وہاں بھی انڈین راہ کا جسوسی نیٹ وک کائم ہے اور وہ دوسرے ملکوں کو انفرمیشن بیشتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرتے ہیں I would like all Arab countries to be vigilant against Indians especially those are working in ambassies because they are spying they are stealing your informations they are doing all sort of crimes which could be dangerous for you in the future تو یہ بہت ضروری ہے تمام ملکوں کے لیے even یہاں پہ جو European countries ہیں تمام European countries کے اندر جہاں جہاں پہ military atashi ان کا مجود ہے وہی ان کا انڈین راہ کا جسوسی نیٹ وک بھی کائنا ہے یہ رہ نہیں سکتے ان کو کھانا ہی عظم نہیں ہوتا اور جہاں قتل ہوتا اور انسانیت کو نقصان کوشت ہے اب جو قتل کے اندر ہوا ابھی تک انہوں نے انڈیا میں اپنی عوام کو سچ بات نہیں کی اصل information نہیں دی لیکن وہ جو انڈین offices جو سپائی پکڑے گئے جسوسی کرتے وہ پکڑے گئے نیول offices تے ان کی فیملیاں آج بھی ان سے ملاقات نہیں کر پا رہی انڈین گورنمنٹ انڈر دا ٹیبل بہت کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو مارک روالیا جائے لیکن قطر کے اندر جسوسی کرنا ایک حقیقت بات ہے کہ اتنا گنونہ ہے کہ وہ اس کو سر کلم کریں گے یہ لازم ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پہ جو آپ کل بوشن یادے پاکستان میں بیٹھا ہو ہے اور اب اس کو بے شخص زائے موت ہو چکی ہے پاکستان نے ابھی تک اس کو نہیں مارا جب بھی آپ جسوسی کرو گے ایسا کام کرو گے سر کلم کریں گے اور انقریب آپ سن لیں گے کتر نے ان کو جان سے مار دیا لیکن اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے انڈین جو نیوی کے ہیں ایئر فورس کے ہیں جو آرمی کے ہیں جن جن کے فیملی کے لوگ ان کے بندے ملک سے باہر انڈین گورنمنٹ نے بھیجے ہوئے ہیں آپ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ان کو واپس بلایا جائے یاد رکھیے گا کہ ایک نہ ایک دن آپ کا باپ آپ کا خامن وہ پکڑا جائے گا آپ کا بیٹا پکڑا جائے گا اور اس کو لمبی سزا ہوگی یہ پاکستان ہی ہے کہ جہاں پہ کرپٹ گورنمنٹ کی وجہ سے کر کے کل مشن جادیو نے ان کے اوپر خون شب خون مارا لیکن پھر بھی پاکستان اس کو سائے موت نہیں دی تو کب تک آپ جسوسی کرتے رہو گے کب تک یہ غلیص کام کرتے رہو گے آپ کو کیا مودی سرکار سکون نہیں ہے اب انڈیا والے یاد رکھا انقریب کوئی نہ کوئی انڈیا سرکار الیکشن میں تبارہ جیتنا چاہتی ہے اب انڈیا آپ کا کام ہے آپ ویجیلنٹ رہتے ہو کا نہیں رہتے یاد یہ تو سوچو کہ اگر آپ کسی مسلمن گھران میں پیدا ہوتے آپ نے مسلمن ہونا تھا یودی کے گھر میں پیدا ہوتے یودی ہونا تھا سیم ہے یہ نارمل بھی آپ کو مسلمن نظر آتا ہے جو جہاد قتل کر دو وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اسلام میں ایسا کلچر ہی نہیں ہے جہاد لگ چیز ہے یہ جو قتل و غارت کرتی ہے ٹیرررزم یہ بھی اس کے پیچھے بھی آپ کا ملک انڈیا را وہ ٹی ٹی پی کو چلا رہی ہے افغانستان کے اندر بھی جو ٹیررزم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے آپ پوچھ لیے ہمارے بچے آرمی پبلک سکول کے اندر جو زبا کیے گئے تھے میرے انڈیا یاد رکھ رہا اس کو بھی آپ کے انڈیا را نے شبہ خون مارا تھا اتنا بڑا ظلم کیا تھا کیا آپ کو یہ کبھی نہیں آیا اس حال کہ جیسے آپ کے بچے ہیں اسی طرح وہ بھی کسی کے بچے تھے اب مودی کو کہ بس کر enough is enough you have destroyed the humanity you are the disgrace person in the entire world یاد کوئی شرم نہیں آتی کہ ایسا کام کرتے یہ طاقت کے نشے یہ یاد رکھنا یہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب پہ فضل کرے اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے اور یہ جسوسی نیٹورک اور قتل و غارت والا سلسلہ ختم ہونا چاہئے پاک فوج زندہ بار پاکستان پائندہ بار اسلام علیکم